ہیلو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کارنر پلیئر اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کاجز آف سیپریشن آف پاکستان دوستو ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش کیوں بنا ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان سے الہدہ کیوں ہوا اس کے پیچھے کون سی وجوہات ہیں وہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم انٹروڈیکشن کو دیکھیں گے یہ جو سیپریشن کا واقعہ ہوتا ہے یہ انیس سو اکتر میں پیش آتا ہے اور اس واقعے کی وجہ سے ایسٹ پاکستان ایک ازاد مملکت بنگلہ دیش کے طور پر دنیا کے نقشے پر اوبر کے سامنے آتا ہے یہ سیپریشن اس کے سگنیفکنٹ امپلیگیشنز ہیں اب اس کے پیچھے پلیٹیکل وجوہات ہیں سوشل وجوہات ہیں اکنامک لینڈسکپ آف دریجن یہ جو سیپریشن ہے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان پلیٹیکل سوشل اکنامک یہ سارے فیکٹر آج ہم دیکھیں گے اور ان کو سمجھیں گے دوستو اب ہم بات کریں گے ہسٹری اگر ہم تاریخ میں پہلے چلے جائیں اور وہاں سے ہمیں دو چیزوں کا اندازہ ہوگا کون چیزیں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے لوگوں میں کامن تھی اور کون کہاں کہاں پہ تضاد پایا جاتا تھا اب اگر ہم لینگویج کی بات کریں تو ایسٹ پاکستان میں جو لینگویج بولی جاتی تھی وہ تھی بینگالی لینگویج اور ویسٹ پاکستان میں جو لینگویج بولی جاتی تھی وہ زیادہ تر اردو سپیکنگ پیپل وہاں پہ رہتے تھے اب ڈیفرینسز یہ لینگویج کا ڈیفرینس آئے اور پلٹیکل ڈیفرینسز ہیں اکنامک ڈسپیریٹیز ہیں یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے مختلف تھی یہاں پہ تضاد تھا ایک ہی چیز کامن تھی جس کی بیس پہ کہا گیا کہ ہسٹ پاکستان ہے ویسٹ پاکستان ہے وہ تھے کہ سارے مسلمان تھے اسلام نے ان کو یونائٹ کیا ہوا تھا باقی سارے فیکٹر ہی ایک دوسرے کے خلاف تھے اگینس تھے ہسٹوریکل پہلو یہ جیز کہتا ہے دوستو پاکستان ایک یونٹ جیوگرافیکل فیکٹر کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک یونٹ کے دو ونگ بنائے گئے ایسٹ ونگ اور ویسٹ ونگ ان دونوں ونگز کی درمیان جو فاصلہ تھا وہ سو میلز کا تھا سو میلز کے فاصلے میں درمیان میں تو کوئی چیز آئے گا جب ایک چیز دوسر ہے دوسری چیز اور دور ہے سو میل کا فاصلہ آئے تو درمیان میں کوئی چیز ہے بارڈر تو نہیں لگیں گے فاصلے بڑے ہیں فاصلے بڑے ہیں تو درمیان میں کس کی تیریٹری آتی ہے انڈیا کا علاقہ آتا ہے ہاں جی انڈیا کے علاقہ آتا ہے تو درمیان میں سو میل میں جس ملک کا علاقہ آ رہا ہے ظاہر ہے اس کے اثرات پڑھیں گے ہی پڑھیں گے بلکل پولیٹیکس پہ بھی پڑھیں گے اکنامک پہ بھی پڑھیں گے اور اس کے ساتھ سوشل پہ بھی اور پھر کنفلیکٹ جنم لیں گی کیونکہ جو کنٹری آپ ان دونوں ونگز کے درمیان میں ہے ظاہر ہے آپ اس سے علایدہ ہوئے ہو انیس سنتالی میں آپ نے ان سے ازادی آزر کی کوئی نظرے کی بیس پہ کی وہاں پہ کنفلیکٹ آ رہا تھا ان کا نظریہ آ رہا تھا آپ کا نظریہ آ رہا تھا اب وہ اپنی ایڈیالوجی جیسے تیسے کر کے کہیں نہ کہیں پہ امپوسٹ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ان کو تو ایج حاصل ہے وہ سو میل کا تھاؤزن میل کا جو فاصلہ ہے اس کو تو یوٹیلائز کرنا ہے دو ونگز کو توڑنے کے لیے سرگرم رہنا ہے تو یہ چیزیں جو درمیان میں موجود علاقہ تھا اس کے پاس اس کے ذہن میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اب دیکھیں اتنی ساری فاصلے ہیں تھاؤزن میل کا فاصلہ ہے کمیونکیشن اور انفرسٹریکچر کے چیلنجز ہیں اب ایک بھائی رہتا ہے ہزار میل دور دوسرے بھائی سے تو کمیونکیشن کرنے میں بھی بہت سارا ٹائم لگے گا ان کو اگر ان کو کوئی ایڈ کی ضرورت ہے ڈیفینس کی ضرورت ہے تو وہ چیزیں پہنچانے بھی ٹائم لگے گا کیونکہ درمیان میں دشمن کا علاقہ آتا ہے تو کمیونکیشن اور انفرسٹریکچر چیلنجز رہی ہیں فیزیکل سیپریشن دیکھیں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کی اس میں ٹرانسپورٹیشن کا لینک ہے انیس سو پینسٹر کا جنگ ہوتا ہے ڈیفینس کی ضرورت ہوتی ہے ایسٹ پاکستان میں تو ویسٹ پاکستان کو ڈیریکٹ انڈیا اپنے راستے سے جانے نہیں دے گا تو وہ کیا کرے گا اس کو ارائبین اوشن کو جیوز کر کے وہاں تک منگلہ دیش تک جائے گا اوشن کے ذریعے ایک راستہ تو پھر دنوں کے فاصلے ہو جاتے ہیں اس وقت اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی تو کیا ہوتا تھا کہ اس سے اگر ڈیفینس کی حالات ایک ونگ میں ٹھیک کی جائے اگر ایکونومی کی حالات دوسرے ایک ونگ میں ٹھیک کی جائے سارے حالات ایک ونگ میں ٹھیک کی جائے تو دوسرا ونگ سینس آف ایسولیشن میں چلا جائے گا وہ سمجھے گا کہ مجھے کسی مجھے کوئی ویلیو نہیں دیتے مجھے سمجھتے ہی نہیں ہے میں تو ایسولیٹ ہوں میں تو تنہا ہوں میرے کوئی قدر نہیں ہے قیمت نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی کیونکہ آپ ایک طرف سے ایک بندے کو ساری ریسورسز دے رہے ہیں ایک وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں اور دوسری طرف کر کچھ نہیں دے وہاں پہ ڈیفینس کا سسٹمز آئی ہے تو سینس آف ایسولیشن تو آئے گا ہی آئے گا یہ لاس بھی ہے اب دوستو اس سے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ لینگویج کا ایشو بھی پایا جاتا ہے ایسٹ پاکستان والے بنگالی بولتے اور ویسٹ پاکستان والے اردو بولتے تھے انہوں نے ایسٹ پاکستان والوں نے قیدیازم کو 1947 میں کہل کرنے کی کوشش کی کہ آپ کیا کریں اب بنگالی کو بھی نیشنل لینگویج کا درجہ دیں لیکن اس وقت قیدیازم کی یہ سوچ تھی کہ ہم ایک قوم ہیں تو ہماری سارے چیزوں میں ہمیں یونیٹی چاہیے ہم یونیٹی لے کے آئیں گے تو ایک قوم بن سکیں گے تو اردو کو ہی نیشنل لینگویج کا درجہ دے دیا گا اس کے علاوہ بنگالی لینگویج کو ایک جو ایسٹ پاکستان کی پاپولیشن تھی وہ پورے پاکستان کی 55% حصہ ہے پاپولیشن کا تو اب 55% کو مارجنلائز کر رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی زبان کو نیشنل لینگویج نہیں بنائیں گے تو سینس آف ایسولیشن تو ہوگا وہ کیا سمجھیں گے کہ ہمیں ہمیں اگر ہماری لینگویج کو ایک کم تر سمجھا جا رہے ہیں اسے درجہ نہیں دیا جا رہے ہیں تو ہمیں کس طرح درجہ دیا جائے گا ہمیں بھی کم تر ہی سمجھا جائے گا اب ڈیمانڈ بڑھتا ہے ڈیمانڈ کرتے ہیں تحریکیں چلاتے ہیں پروٹینسٹ کرتے ہیں کہ خدارہ بنگالی کو بھی نیشنل لینگویج بنا دو پچپن پرسنٹ لوگ اس کو بولتے ہیں تو وہاں پہ پر جائیں گے دفتروں میں ادھر در کیونکہ حالات ہیں معاملات ہیں واقعات ہوتے ہیں تو ان کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ بنگالی لینگویج کو دفتروں میں دیکھیں رسپیکٹ دیکھیں بنگالی لینگویج کی کورس میں اس کو دیکھیں بولتا ہوا دیکھیں تو یہ تضاد یہاں پہ بھی پایا جاتا تھا لینگویج کی بھی پولٹیکل مارجنلائزیشن پولٹیکلی ان کو مارجنلائز کیا گیا اب رولنگ ایلیٹ جو تھے نا وہ زیادہ تر ویسٹ پاکستان سے تھے وہ ڈومینیٹ کرتے تھے سینٹرل گورنمنٹ کو سینٹرل گورنمنٹ کو ڈومینیٹ کہاں کے ایلیٹ کر رہے ہیں ویسٹ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کر رہی ہے اب یہاں پہ ڈسکرمنیشن کا انصر چلا جاتا ہے پولٹیکل ریپریزنٹیشن کم ہو جاتے ہیں ویسٹ پاکستان کی وہاں پہ اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی کیونکہ ایک ویسٹ پاکستان کے جو ایلیٹ ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ پہ ڈومینیٹ کرتی ہے تو زہر ہے انہوں نے جو پولیسی بنانی ہے انہوں نے اپنے لیے بنانی ہے ویسٹ پاکستان کی ترقی کے لیے بنانی ہے اکنامی کو بہتر کرنے کے لیے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ لانے کے لیے تو انہیں کیا اگر ایسٹ پاکستان سے ان کی ریپریزنٹیشن ہی نہیں ہے جب تک ریپریزنٹیٹیٹیو نہیں ہوگا تو وہ اپنے علاقے کے معاملات اور حالات اور واقعات کیسے بتائے گا کہ میرے علاقے میں اس چیز کی کمی ہے میرے علاقے میں پانی نہیں ہے صاف پانی پینے کے لیے نہیں ہے ہیلتھ کے مسئل ہے ڈیپینس کا سسٹم صحیح نہیں ہے تو جب ریپریزنٹیشن ہی نہیں ہوگی تو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں چلے گا عوام نیچے کیا سوچتی ہے پبلک اپینین کیا ہے اس جس کا پتہ نہیں چلے گا غلام محمد خاجہ نازم الدین کو ڈسمس کر دیتا ہے سوری یہاں پر نازی لکھا ہوا ہے تو کیا ہے یہاں پر نازم الدین کو ڈسمس کر دیتا ہے وہ only prime minister ہوتے ہیں جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اسے کو ڈسمس کر دیتا ہے یہ چیز intensify کرتا ہے marginalization in اس پاکستان کو intensify کرتا ہے جو separation کی movement جنم لیتی ہے یہ ساری چیزیں اس میں حصہ لے رہی ہیں اس کو بڑھاوا دے رہی ہیں بڑھکا رہی ہیں تو یہ سارے انصر مل اس پاکستان میں جھوٹ and ڈی کی سب سے بڑی انڈسٹری تھی پٹسن اور چائے کی سب سے بڑی انڈسٹری تھی national economy میں اس کی contribution بہت زیادہ تھی لیکن اس چیز کی جو سمرات ہے وہ نہیں مل پا رہے تھے اب east پاکستان آپ نہ سوچتا تھا فیدہ west پاکستان آپ نہ سوچتا تھا اب یہ انڈسٹری east پاکستان میں تھی west پاکستان کے پاس سارا پیسہ تھا central government west پاکستان میں تھی اب وہاں پہ investment کون کرے گا central government ہی کرے گا development کے project کون لے کے آئے گا central government ہی لے کے آئے گا resource کو allocate کون کرے گا central government ہی کرے گا central government west پاکستان کے پاس انہیں کیا لے نا دینا west پاکستان کو وہاں پہ تو ruling elite ہے west پاکستان کی تو ruling elite نے اپنے بارے میں سوچنا ہے west پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے تو وہاں پہ investment اس انڈسٹری میں نہیں کی گئے development project نہیں لائے گئے resource کو allocate نہیں کیا گیا اس سے economic grievances یعنی کہ ان کے اندر یہ sense پیدا ہوا کہ economically بھی ہمیں marginalize exploit کیا جاتا ہے پہلے تو چاہیے تھا کہ حالات کو قابو کرتے بنگالی کو national language بناتے ان کی economy کو بہتر کرتے وہاں پہ political representation لے گیا تھے jobs میں ان کو حصہ دیتے یہ ساری چیزیں جب نہیں کی گئیں ایسدہ ایسدہ ان چیزوں نے کیا کیا حالات کو intensify کیا لوگ separation کی demand کرنے لگ گیا تو اس کے بعد military crackdown ہوا پھر human rights کی violation پاکستان military crackdown کرتا ہے اسٹ پاکستان کو انیس سو اکتر کے liberation war میں کہ یہ ازادی کی جنگ ہے ہم نے اسٹ پاکستان کو ازاد کرانا ہے پتہ نہیں کیا کس چیز سے ازاد کرانا ہے اب وائٹسپریڈ human rights violation ہوتی ہے وہاں پہ mass killing ہوتی ہے force displacement ہوتی ہے لوگوں کو مجبور کہا جاتا ہے کو اپنے علاقے کو چھوڑ کے کسی اور جگہ پہ چلے جائے یہ چیزیں further fuel کرتے ہیں desire of separation اب لوگوں میں مزید یہ separation کی جو desire ہے اس کو intensify کرتے ہیں fuel کرتے ہیں election ہوتے ہیں جی عوامی لیگ جیت جاتی ہے عوامی لیگ کو lead کون کر رہا ہے شیخ مجیب اور رحمان اس وقت کی جو ہے نا آرمی کہیں کہ پاکستان میں جو ruling elite تھی انہوں نے کہا کہ ہم شیخ مجیب اور رحمان کے حوالے power نہیں کریں گے شیخ مجیب اور نے six point moment چلائی جس میں وہ demand کر رہے تھے کہ ہمیں east پاکستان کو autonomy دی جائے political economic defense powers دی جائیں east پاکستان کو یہ six point agenda میں شامل تھا لیکن یہ چیزیں نہیں مانی گئی اور اس کے باراکس جو ذلپکار لیبوٹو صاحب ہیں ان کو power دے دی گئی اور شیخ مجیب رحمان پہ کریک turn کیا گیا اس دوران کچھ سیاسی بات چیت بھی چلتی رہی سیاسی بات چیت کیوں چلتی رہی negotiation ہوئی کہ کسی نہ کسی طرح tensions کو resolve کیا جائے مسئلے کو حال کرنے کی طرح بڑھا جائے لیکن یہ political negotiation ہو گئی کیوں trust already broke کر چکے ہیں east اور west پاکستان میں پہلے سے اعتماد ختم ہو گیا اب consensus could be reached on key issues اس طرح کی issues کون سے ہیں conflict سے بھاگ جائے نا conflict سے بھاگ نا اس scale کرنا اس کا scale بڑھا کر دینا conflict مزید بڑھا دینا بڑھا دیتا ہے اب بات چیت ہو رہی ہے conflict کو resolve کرنا ہے وہ بات چیت ناکام ہو گئی فیل ہو گئی تو اس conflict مزید resolve ہونے کی بڑھے گا تو یہ failure of political negotiation ہے اب انڈیا کی involvement بھی رہی ہے 1971 کے liberation بار میں دیکھیں پاکستان ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان درمیان میں ہزار میل کا فاصلہ درمیان میں علاقات ہے انڈیا کا تو ظاہری بات ہے میں نے آپ کو کہا کہ درمیان والا اپنی ایڈیالوجی کو save کرنے کے لئے سپریڈ کرنے کے لئے impose کرنے کوش کرے گا تو انڈیا کی involvement بھی رہی ہے اس کی military نے intervene کیا اور بنگالی نیشنل مومنٹ کو سپورٹ کیا help دی اسے جس کی وجہ سے پاکستانی پورس کو شکاس اور بنگلہ دیش دنیا کے نقشے پر آ گیا last میں conclusion ہے the separation of east پاکستان and the emergence of bangladesh had far reaching consequences it marked a significant chapter in the history of the region highlighting issues such as linguistic and cultural identity political marginalization economic disparities and human rights violation the impact of this separation continues to shape the dynamics of Pakistan and bangladesh وہی باتیں جو ہم پہلے دسکس کر چکے ہیں اتنا ہی تا آج کے لیے اللہ حفز thank you very much